الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات ہم سورہ انام کی آیت ایک سو تیس سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ جب ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتے اپنی جان پر بھی ظلم ڈھاتے ہیں یہ قرآن مجید میں شرک کی تعبیر ہے اور اللہ کے حدود کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جن اور انسان دونوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے یہاں تک ہم نے یہ آیت پڑھ لی تھے اور میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر انسانوں کے اندر خود انسانوں میں سے بھیجے ہیں اسی طرح جنوں کے اندر جنوں میں سے بھی بھیجے ہیں اور یہی چیز قائدے کے مطابق ہے قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کے امتحان میں انسانوں کو ڈالا گیا ہے اسی طرح کے امتحان میں جنوں کو بھی ڈالا گیا ہے جس طرح جنوں کو ارادہ و اختیار ملا ہے اور وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں کوتائیاں بھی کرتے ہیں رائے حق سے ہٹ بھی جاتے ہیں انسانوں میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی کریں دونوں کے لئے ضرورت تھی کہ جزا و سزا کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان پر حجت تمام کی جائے اس کے لئے پیغمبروں کا سلسلہ ہمارے اندر بھی جاری ہوا ان کے اندر بھی جاری ہوا اس میں خاص طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی آیات بھی دونوں طرف نازل ہوئیں یا ماشیل الجنن والنس علم یاتکم رسلم منکم یکسون علیکم آیاتی یعنی میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے تھے وَيُنزِرُونَكُمْ لِكَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے یہ قرآنِ مجید نے حوالہ دیا ہے کہ پوچھا جائے گا اور یہ کیوں پوچھا جائے گا اس کی یہ کہ قطع عذر مقصود ہوگا یعنی کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی مجھے اس جرم کی سزا دے دی گئی جس کے بارے میں میں جانتا نہیں تھا مجھے کوئی غلط فہمی تھی میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکا تھا تو اللہ تعالیٰ قطع عذر کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے کوئی بات کہنے کی باقی نہ رہے یہ احتمام دنیا میں کر چکے اسی کا حوالہ دے کر پوچھیں گے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس میرے رسول آئے تھے میرے فرستادے آئے تھے میرے بھیجے ہوئے لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر میری آئیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی تھیں میرا کلاب ان پر نازل ہوا تھا انہوں نے میری بات میرے الفاظ میں تم تک پہنچائی تھی کیا ایسا نہیں ہوا تھا اب اس کے بعد اس کا جواب دیا ہے قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں یہ ظاہر ہے کہ اعتراف ہے وہاں اس اعتراف کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا جب حقیقت آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑا مجرم فلسفے بگھارنا بند کر دیتا ہے اور پھر اعتراف ہی کرتا ہے تو یہ لوگ بھی یہ فرمایا کہ کہیں گے شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُمْ كَافِرِينَ ان پر افسوس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور اب خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ اعتراف سن کر کوئی خوشی نہیں ہوگی نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہا جائے گا کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی تھی یہ اگر اس پر ادنا تعامل بھی کرتے تو اس کی حقیقت سے واقف ہو جاتے انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے لئے آخرت کو قربان کر دیا جائے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی اور بڑی کشش پیدا کی ہے اس میں انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا ظہور غیر معمولی نتائج دکھاتا ہے لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے یہ ایک عارضی زندگی ہے اور اس عارضی زندگی میں اصلی مقصود وہ امتحان ہے جس میں ہم کو کامیاب ہونا ہے یہ چیز اگر نگاہ میں نہ رہے تو پھر یہ دھوکے کی زندگی بن جاتی ہے یعنی اس میں چند روئیے ہیں جو انسانوں نے اختیار کی ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کی حقیقت کو انہوں نے جب سمجھ لیا کہ یہ محض ایک عارضی دنیا ہے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ اس میں دل نہیں لگانا اس کو چھوڑ دینا ہے چنانچہ تر کے دنیا پر رہبانیت پر اور رہبانیت کے فلسفے پر قائم مذاہب وجود میں آگئے ہیں یہ مذاہب زیادہ تر صوفیانہ مذاہب ہیں ان میں اس وقت تک آدمی کو نجات نروان نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اس زندگی کو تیاغ نہ دے چھوڑ نہ دے اس کے برخلاف دوسرا رویہ ہے اور وہ یہ کہ اسی دنیا کو اصل سمجھ لیا جائے یہ زندگی پیدائش سے شروع ہوتی ہے موت پر خطب ہوتی ہے بس یہی مولت ہے جو قدرت کے کسی قانون نے کسی اندے بہرے ذابطے نے ہم کو دے دی ہے اس میں ظاہرہ پھر وہی اصول ہوگا کہ بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نہیں سکتا اس میں اگر کوئی جدوجہد بھی کی جائے گی اگر کوئی تقودو بھی ہوگی اگر علم میں تحقیق میں بھی وقت لگایا جائے گا تو اس کے بھی مقاصد وہی ہوں گے جو اسی دنیا میں رہ جائے گا اس سے اگر کوئی فائدہ پہنچے گا تو اسی دنیا کو پہنچے گا اس کا اگر کوئی نتیجہ کام کرنے والے کے حق میں نکلے گا تو اسی دنیا میں نکلے گا وہ خواہ اس کی زندگی میں نکلے یا شہرت دوام کی شکل میں نکلے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دوسری طرف آگئے یہ صحیح رویہ کیا ہے صحیح رویہ وہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے پیدا کیا کہ یہ دنیا اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کا فضل ہے اس میں اگر تم اللہ کا فضل تراش کرنے کی جدوجہد کرتے ہو معاش میں بہتری کی صورتیں پیدا کرتے ہو اس میں جو اللہ تعالیٰ کے خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہو جو قوانین اس میں کار فرما ہیں ان کو سمجھ کر ایجادات کی طرف رغبت اختیار کرتے ہو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی ساری زینتیں پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی گئی ہیں لیکن یہ مت بھولو کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے یہ عارضی ہے وہ عبدی دنیا ہوگی اور اس عبدی دنیا میں تم کو اسی دنیا کا پھل ملے گا یعنی جو تم نے یہاں بویا وہی مہاں کات ہوگا اور وہ کیا چیز ہے جو تم کو بونی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ میں تطہیر پاکیزگی تمہیں اپنے تمام معاملات میں پاکیزگی اختیار کرنی ہے بدن کو پاکیزہ رکھنا ہے اس کی تطہیر کو اپنا مقصد بنائے رکھنا ہے خور و نوش کو پاکیزہ رکھنا ہے اور ایسے ہی اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنا ہے اور اخلاق آپ جانتے ہیں کہ تمام تر انسان کے معاملات سے مطلق ہے جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں تمام تر یعنی اس میں ظہور پذیری اس وقت ہوتی ہے جب کوئی معاملہ پڑتا ہے آپ اولاد میں ہیں آپ ماں باپ ہیں آپ شوہر ہیں آپ بیوی ہیں آپ کسی معاشرے کا حصہ ہیں آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں آپ کسی منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں بازار میں ہیں کسی دفتر میں خدمات انجام دے رہے ہیں سیاست میں ہیں معیشت میں ہیں رہبری کر رہے ہیں کسی منصب پر فائز ہیں جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں وہاں سب سے بڑا امتحان کیا ہے آپ کے اخلاق کی وجود کی پاکیزگی وہ کتنی ہے تو یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں برپور زندگی گزارتے ہوئے یہ امتحان پیش آئے گا اور اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے اس کو چھوڑ دینے کا نام کامیابی نہیں ہے اس کے اندر پوری قوت سے اتر کر پاکیزگی کے ساتھ کامیابی حاصل کرنا یہ مقصود ہے تو اس کو بیان کیا کہ میرے پیغمبر آ کر تم کو کہتے رہے کہ وہ دن آنے والا ہے ینظرونکم لکا یومکم حازا یہ دن جس میں آج میرے سامنے کھڑے ہو میرے پیغمبروں نے اس کے بارے میں تمہیں بتایا تو دنیا کی زندگی میں زندگی کو پوری قوت کے ساتھ برپور طریقے سے بسر کرتے ہوئے آخرت پیش نظر رہے یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے جب انسان اس دعوت کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر دنیا کی یہ زندگی اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ان پر افسوس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا غرنتهم الحیات الدنیا وَإِشْشَهِدُوا أَلَىٰ أَنفُسِهِمْ مَنَّهُمْ كَانُ الْكَافِرِينَ اور اب اس مقام پر کھڑے ہیں یہ بڑی حسرت کا جمعہ ہے اور اب اس مقام پر کھڑے ہیں کہ اپنے خلاف خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر تھے یعنی اب کوئی گواہی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہی استدلال کی ضرورت نہیں رہی خود یہ خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ حقیقت کو انہوں نے سمجھ لیا لیکن انکار کر دیا حق ان پر واضح ہو گیا لیکن انکار کر دیا پیغمبروں کو انہوں نے جان لیا کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں لیکن انکار کر دیا اب اپنے گواہ خود ہے اب یہ ارشاد فرمایا اب یہ فرمایا کہ یہ پیغمبر ہم نے کس لیے بھیجے تھے ہم نے یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے ذالکا اسی لیے بھیجے تھے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں حلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے بے خبر ہو یعنی اللہ تعالیٰ یہ ظلم نہیں کرتے کبھی کہ علم کے بغیر معاخضہ کر لیں جتنا علم انہوں نے دیا ہے اس کے لحاظ سے پوچھیں گے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علم محض ظنون و اوہام کا نام نہیں ہوتا قرآن مجید جب علم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے بانی یہ ہے کہ انسان کو جو ذرائع دیے گئے ہیں ان کے لحاظ سے وہ ایک چانی پہچانی چیز بن جائے پیغمبر ہیں تو وہ بھی ذات خداوندی اور ان کے صفات ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سنن ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ہیں تو وہ بھی اور آخرت ہے تو وہ بھی یہ انسان کے علم کی حقیقت بن جائے وہ جان لے سمجھ لے بہت اچھی طرح سمجھ لے کہ یہی وہ حق ہے جس کی دعوت اس کو پیغمبر دینے کیلئے ہے تو ارشاد ہوا کہ جو ظلم تم نے کیا یعنی اگر خدا کا انکار کر کے کیا اگر خدا کے شریک ٹھرا کر کیا اگر اخلاقی حدود کی خلاف ورزی کر کے کیا اگر لوگوں کے حقوق طلف کر کے کیا اگر کسی کی جان مال عبرو کے خلاف زیادتی کر کے کیا تو اس پر اللہ نے اس وقت ہمیں نہیں پکڑا جب تک کہ حقیقت پوری طرح بتا نہیں دی سمجھا نہیں دیا اور میں ارز کر چکا ہوں کہ اس کے لیے ایک علم انسان کی فطرت میں دیا گیا ہے یہ اجمالی ہے متعین نہیں ہے اس کو سمجھنے میں بھی غلطی لگ جاتی ہے اس کے بعد انبیاء علیہ السلام نے آ کر اسی کی تذکیر کی ہے اسی کو یاد دلایا ہے اسی علم پر مبنی اپنی دعوت پیش کی ہے اسی کو متعین کر دیا ہے اس سے اٹھنے والے سوالات کا جواب دے دیا ہے جہاں جہاں کوئی مشتبہات تھے ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ بتا دیا ہے یہ وہ خدمت ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے انجام دی ہے وَرِشَادُوا وَلِكُلِّن دَرَجَاتُمْ مِمَّا عَمِلُوا ان میں سے ہر ایک کے درجے اب اس کے عمل کے مطابق ہیں وَمَا رَبُّكَ وِغَافِلِنَ أَمَّا يَا وَلُونَ اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تو بھارا پروردگار اس سے ناواقف نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو نتیجہ نکلا ہے عمل کے مطابق نکلا ہے جس نے جو پایا ہے عمل کے مطابق پایا ہے اگر درجات میں کوئی فرق ہے تو وہ بھی عمل کے لحاظ سے یعنی چیزوں کو ماننا تھا ماننوں کے تقاضے پورے کرنے ماننے کے تقاضے ہیں جس کو قرآن مجید عمل السالحات سے تابیر کرتا ہے اچھے عمال یہ اچھے عمال زیادہ تر ہمارے اخلاق کی پاکیزگی سے مطلق ہوتے ہیں یعنی ایک تھوڑا سا حصہ وہ ہے جس کا تعلق تطہیر بدن سے ہے یا تطہیر خورونوش سے ہے ہم کھانے پینے میں پاکیزگی کا احتمام کرتے ہیں اسی طرح ہم بدن کی سفائی میں بھی اللہ کی ہدایات کی پیروی کرتے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے لیکن بہت بڑا حصہ کس چیز کا ہے تطہیر اخلاق کا اور اسی سے در حقیقت اچھے عمال وجود میں آتے ہیں تو ارشاد ہوا کہ یہ اچھے عمال ہیں جن کے لحاظ سے ہر ایک کا درجہ ہے ایسا نہیں ہوا کہ تیرا پروردگار کسی چیز کو بھول گیا کوئی عمر اس کے سامنے نہیں آیا خلوت میں کیا گیا تھا یا جلوت میں الگ سے ہوا تھا یا لوگوں کے سامنے وہ سب اللہ پروردگار کے علم میں تھا اور اسی نے اس کے لحاظ سے فیصلہ کیا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلْ عَمَّا يَعْلَمُونَ يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُزُ الرَّحْمَةَ تو بارہ پروردگار بے نیاز ہے وہ رحمت والا ہے تو بارہ پروردگار بے نیاز ہے وہ رحمت والا ہے یہ جملہ پچھلے کلام پر تو آیا ہی ہے یہ آگے کے لیے بھی تمہید بن گیا ہے چنانچہ اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے آگے جو بات فرمائی ہے یہ جملہ اس کی تمہید ہے مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہی وقت میں بے نیاز بھی ہے اور رحیم و کریم بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس نے اپنی کسی احتیاج اور ضرورت کو سامنے رکھ کر مخلوقات نہیں بنائی وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میرے بندے بن کر رہو میری بندگی کرو میری عبادت کرو تو یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے لیکن اس بے نیازی کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بندوں سے محبت نہیں کرتا ان پر کرم نہیں کرتا ان کو بنا کر ان سے بے پرواہ ہو گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے وہ اس کے ساتھ رحیم و کریم بھی ہے دونوں باتیں کہیں وَرَبُكَ الْغَنِيُّذُ الرَّحْمَةُ تمہارا پروردگار بے نیاز ہے وہ رحمتوں والا ہے لوگوں کی ہدایت کا جو احتمام اس نے کیا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایمان و اسلام کی دعوت انہیں دی ہے یہ پیچھے بیان ہوا نا کہ میں ظلم نہیں کرنے والا تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں تمہیں ایسے ہی پکڑ لوں میں نے اپنے پیغمبر بھیجے اور پیچھے فرمایا اے جنوں تمہارے اندر بھی بھیجے انسانوں تمہارے اندر بھی بھیجے میں نے اپنے پیغمبر بھیجے کہ وہ جا کر تمہیں اس دن کی ملاقات کے بارے میں باخبر کر دیں یہ بھی واضح کر دیا کہ پیغمبر اصلاً آخرت کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی دعوت کا مہبر آخرت کی منادی ہوتی ہے وہ دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں ہمارے ہاں جیسے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ سیاسی مسئلے کا اسلام نے کیا حل پیش کیا ہے اور معاشی مسئلے کا اسلام نے کیا حل پیش کیا ہے یہ پیغمبروں کا اصلاً موضوع نہیں ہے پیغمبر اصلاً آخرت کے دن کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ مبشرین اور منظرین ہوتے ہیں نظیر و بشیر ہوتے ہیں یہاں بھی یہی بتایا کہ یہ پیغمبر آ کر تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جو اس عارضی دنیا کے بعد عبدی زندگی کی پدا بن جائے گا وہ دنیا کے معاملات میں جو رہنمائی کرتے ہیں وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر اس منزل کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں یعنی اصلی مقصود وہ ہوتا ہے اس کو پانے کے لیے انسان کو دنیا میں جدد جھوٹ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو بھی موضوع بناتے ہیں اور اس میں بھی ان کی دلچسپی کا مہور اخلاقی پہلو ہے سیاست کے اخلاقی پہلو معیشت کے اخلاقی پہلو معاشرت کے اخلاقی پہلو وہ انہوں کو موضوع بناتے ہیں لوگوں کی ہدایت کا جو احتمام اس نے کیا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایمان و اسلام کی دعوت انہیں دی ہے تو اس لیے نہیں دی کہ اس کے بغیر اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے وہ گنی ہے بے پرواہ ہے بے نیاز ہے کسی کے ماننے سے نہ اس کا کچھ بنتا ہے اور نہ انکار کر دینے سے کچھ بگڑتا ہے تو کائنات کا بادشاہ ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز اور اپنی مخلوقات سے مستغنی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں ہے اس نے یہ احتمام صرف اس کی یہ کیا ہے کہ بے نیاز ہونے کے ساتھ وہ رحمت والا دی ہے یعنی تمہیں بنا دیتا تمہیں کوئی پھینک دیتا تم بھی یہی کرتے ہو دنیا میں مختلف اشیاء کے ساتھ کرتے ہو جانوروں کے ساتھ کرتے ہو کیسے گوشت کے لیے ان کو زبا کر کے اٹھا کے پھینکتے چلے جاتے ہیں تم بھی یہی کرتے ہیں لیکن وہ رحیم اور کریم ہے اس نے ایسا نہیں کیا اس نے یہ احتمام صرف اس لیے کیا ہے کہ بے نیاز ہونے کے ساتھ وہ رحمت والا بھی ہے اور اس کی صفت کا تقاضہ ہے کہ اتمام حجت کے بغیر کسی کو نہ پکڑے یعنی وہ جب پکڑتا ہے تو پہلے وہ بات ہر لحاظ سے واضح کر دیتا ہے جس پر پکڑتا ہے چنانچہ اگر وہ انسان کی فطرت کے علم پر اس کو پکڑے گا تو اتنا ہی پکڑے گا جتنا علم فطرت میں موجود ہے یا اس کا ظہور ہو سکتا ہے یا وہ بغیر کسی خطا کے انسان تک پہن جاتا ہے اور اگر باقی چیزوں پر پکڑے گا ان تفصیلات پر پکڑے گا ان ہدایات پر پکڑے گا اس پورے مذہبی تصور پر پکڑے گا تو ان لوگوں کو پکڑے گا جن کی طرف پیغمبر آگئے جنہوں نے اس ہدایت کو پا لیا جنہوں نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے انہی کو پکڑے گا اور اس کی صفت کا تقاضی ہے کہ اطباب حجت کے بغیر کسی کو نہ پکڑے چنانچہ وہ پوری محلت دیتا ہر لحاظ سے خبردار کرتا اور اس کے بعد ہی لوگوں کی گریفت کا فیصلہ سناتا ہے یعنی وہ ایسے کرتا ہے محلت دیتا ہے موقع دیتا ہے کہ لوگ بات کو سمجھ لیں ہر لحاظ سے خبردار کرتا اور پھر جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہے پھر پکڑتا ہے ارشاد ہوا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے دوسری نسل کے لوگوں سے تمہیں اٹھایا ہے یعنی یہ دنیا تمہارے افراد کے وجود کے لیے ابدی تو نہیں ہے اس میں فنا کا قانون چل رہا ہے ایک نسل آتی ہے اس امتحان سے گزرتی ہے اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے دوسری چلی جاتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے تو جس طرح ایک کے بعد وہ تمہیں اٹھا رہا ہے تو اگر وہ چاہے تو تمہیں جب کسی طوفان اور سیلاب کی نظر کرے اور اٹھا لے جائے ایک ہی وقت میں اٹھا لے جائے این یشا یزھبکم ویستخلف منبادکم ما یشا تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے دوسرے لوگوں کی نسل سے تمہیں اٹھایا ہے یہ جو بات ہے اس میں کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اس پر میں نے لکھا ہے مدہ یہ ہے کہ اپنی تاریخ سے سبق لو یعنی پیچھے دیکھو درہا مڑ کر تم پہلی نسل نہیں ہو جو دنیا میں آئے ہو تم سے پہلے بہت سی نسلیں آ چکی تمہارے آبا اجداد پھر ان کے آبا اجداد پھر ان کے آبا اجداد مدہ یہ ہے کہ اپنی تاریخ سے سبق لو خدا اگر تمہارے آبا کی نسل سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو دوسروں کو تمہاری جگہ لے آنا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے یہ صرف اس کی رحمت ہے جو تمہیں باقی رکھے ہو یعنی یہاں جس کو بھی محلت ملی ہوئی ہے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ملی ہوئی وہ پچھلی زندگی میں کوئی کارنامہ کر کے نہیں آیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پابند ہو گیا ہے کہ اس کو محلت دے دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے وہ اگر باقی رکھے ہوئے ہیں تو صرف اپنی رحمت کی وجہ سے وہ پکڑ بھی سکتا ہے اور تمہیں فنا کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے اسے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم نہ رہے تو اس کی دنیا بے آباد ہو جائے گی وہ اپنی دنیا کے لیے جو مخلوق چاہے گا اور جب چاہے گا پیدا کر لے گا استاذ امام امین احسن اسلاحی نے آیت میں زبان کے ایک نکتے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اس میں یہ جو آیت ہے الفاظ ہیں اس میں زبان کا ایک نکتہ ہے وہ لکھتے ہیں فرمایا وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَا حالانکہ بظاہر مَنْ يَشَا ہونا تھا یعنی ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمارے آباد تھے وہ زی اقل تھے تو عربی زبان میں عام طریقہ یہی ہے کہ من آنا چاہیے لیکن مَا يَشَا آیا ہے فرمایا وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَا حالانکہ بظاہر مَنْ يَشَا ہونا تھا اس لیے کہ مَا کا غالب استعمال بے جان چیزوں ہی کے لیے ہے میرے نزدیک من کی جگہ مَا کا استعمال اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کے اظہار اور قریش کے غرور پر ضرب لگانے کے لیے فرمایا ہے یعنی یہ بلاغت کا پہلو ہے جس کی طرف استاذ عبام نے توجہ دلائی ہے کہ جب ایک ایسی مخلوق کو جس کے لیے عام سیگے اور ہوں دوسرے طریقے سے بلائی جائے تو کوئی چیز پیش نظر ہوگی وہ چیز بے اتنائی ہے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو قریش چونکہ پندار نفس میں مبتلا ہے غرور میں مبتلا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی ہو سمجھ رہے ہو خدا کے لیے یہ کچھ پشکل نہیں ہے وہ جیسے سیدنا مسیح نے کہا تھا کہ وہ چاہے تو پتھروں کے نیجے سے ابراہیم پیدا کر دے اس کے لیے کیا مشکل ہے تو اس پہلو کو بیان کرنے کے لیے یعنی بعض اوقات کسی چیز کی تحقیر کے لیے کسی چیز کی تسغیر کے لیے یا کسی چیز کی اس کے بالکل برخلاف تفخیم کے لیے آپ سیگوں کو اولٹ پلٹ کر دیتے ہیں یہ عربی زبان کی اسالیم ہیں اس میں خاص طور پر اس زبان کے طالب علموں کو توجہ دینی چاہیے مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوت و سطوت پر کیا اترا رہے ہو خدا کی قدرت تو وہ ہے کہ وہ تمہارے اس سہرا کی جس چیز کو چاہے تمہاری جگہ لینے کے لیے اٹھا کرنے کے لیے یعنی بتانا یہ مقصود ہے ما یشا کہہ کے کہ چاہے تو گاس کے تنکوں سے قرائش سے زیادہ بڑی قوم پیدا کر دیں اس کے لیے کیا مشکل ہے سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ایک جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم اس بات پر گمند نہ کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو میرا خدا مند چاہے تو ریگستان کے ذروں سے ابراہیم کے لیے اولاد کھڑی کریں بین ہی یہی زور قرآن کے اس اسلوب میں مزمر ہے بلکہ قرآن کا اسلوب اپنی تعمیم کے پہلو سے زیادہ زوردار ہے یہ بتا دیا ہے کہ کیا مشکل ہے میرے یعنی کس برتے پر یہ سب باتیں کر رہے ہیں کیا چیز سمجھتے ہو اپنے آپ تو انسان جب استقبار اختیار کرتا ہے فرد استقبار اختیار کرتا ہے قومیں استقبار اختیار کرتی ہیں اور پھر سرکش ہو کر صحیح بات کو سننے سے انکار کر دیتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی ان کے بارے میں وہ عقلی مارزات پیش کرے کوئی حرج نہیں اس میں لیکن جب مذہب کو مذہبی تعلیمات کو خدا کی دعوت کو خدا کے پیغمبروں کی بات کو اعتراضات کا حدب بنایا جاتا ہے اور تمسخور کے انداز جب اس کا تھٹھا اڑایا جاتا ہے تو یہ استقبار کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک سنجیدہ طالب علم تو ارشتو پر بات کرے گا افلطون پر بات کرے گا ہیگل پر بات کرے گا نتشے پر بات کرے گا کسی سائنسی تحقیق پر بات کرے گا تو بات کرے گا یعنی سمجھنے اور سمجھانے کی ایک فضا پیدا ہوگی جس وقت آپ کھٹھا اڑانے پر آ جاتے ہیں استہذا پر آ جاتے ہیں تو اس کے بانی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتے کہ آپ ایک طرح کے غرور میں مبتلا ہے اسی بات کو آپ نیچے اتاریے تو خود مذہبی لوگوں کے درمیان میں مختلف فلسفوں کے ماننے والوں کے درمیان میں سیاسی معاملات میں جب لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ بات کا اختلاف ہو نکتہ نظر کا اختلاف ہو تو وہ کبھی شائستگی اور تہذیب کے حدود سے نہیں نکل سکتا شائستگی اور تہذیب کے حدود سے بات اسی وقت نکلتی ہے جب باتن میں ایک طرح کا غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اس کے بغیر نہیں نکل سکتا یہ غرور اور تکبر ہے جو اچھے بلے لوگوں کو مذہبی علم رکھنے والے لوگوں کو یہ آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے نام رکھیں تنابض بالالقاب سے کام لیں دوسروں کی برائیاں ڈھونڈیں ان کے علم اور ان کے فکر پر حملہ آور ہوں یہ جو حملہ کرنے کا انداز پیدا ہوتا ہے یہ اصل میں اس باطنی غرور اور استقبار کی علامت ہے اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے ایک سچا اور اچھا طالب علم فوالات کرتا ہے اعتراضات کرتا ہے اپنی بات کہتا ہے یہ بات شگفتہ انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے اس کے اندر عدبی تنز کا حسن بھی ہو سکتا ہے لیکن عدبی تنز ہو مزا کی شگفتگی ہو اس کی خوبی یہی ہے کہ وہ ابتدال نہیں ہوتا اس میں بات کہنے کا صرف اسلوب دوسرا اختیار کیا جاتا ہے وہ بھدڑانے کے لیے نہیں ہوتا وہ دوسروں کو نفرت دلانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بات کہنے کے شائستہ اسالیبی میں سے ایک اسلوب ہوتا ہے وہ بات اگر ہے تو کیا کہنے لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب تناوز بالالقاب کی نوبت آ جائے جب نام رکھنے کی نوبت آ جائے جب گالی دینے کی نوبت آ جائے تو اس کے بانی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اندر کا استقبار اندر کا تکبر بول رہا ہے یہ قریش کے ہاں بھی چونکہ یہ چیز تھی یعنی وہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقالمہ کرنے نہیں بیٹھ گئے بات سننے کے لیے نہیں بیٹھ گئے آتے تو دس سوالات کرتے جواب دیا جاتا نہیں وہ یہاں بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ایک دوسری بات کر رہے ہیں کبھی یہ تنس کبھی وہ تاریز کبھی کسی چیز پر حملہ کبھی اس چیز پر حملہ کبھی یہ کہ ہمارے اقابر کے یہ علم میں نہیں تھا کیا ہمارے بڑے نہیں جانتے تھے ہمارے عباد اجداد سب احمق ہو گئے یہی ایک ہے جن کے اوپر اللہ تعالی نے وحی نازل کر دی ہے ان پر آئی ہے تو ہم پر کیوں نہیں آئی یہ سب استقبار کی علامتیں یہ بتا رہی ہیں کہ مخاطبین شائستگی کا اگر مظاہرہ نہیں کر رہے تو اندر کا پندار بول رہا ہے اس لئے یہ توجہ دلائی کہ اپنی قدر پہچانو دیکھو کیا چیز ہو اللہ تعالی کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے تمہاری کیا احسیت ہے تم سے زیادہ بڑی بڑی قوم دنیا میں آ چکی ہیں تو قرآن مجید نے یہ اسلوب یہاں اختیار کیا یہ بات بتانے کے لئے اب وہ اصل بات بیان کی یاد رکھو جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی یہ جو قوسین میں بعض الفاظ میں لکھتا ہوں تو وہ بعض اوقات لفظوں میں موجود ہوتے ہیں بعض اوقات جملے کی ساخت میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات موقع کلام کے اندر سے ٹپک رہے ہوتے ہیں تو ان کو کھول دینا چاہیے کیونکہ ہمارا اپنا اسلوب ہے اردو میں اور آج کی زبانوں میں اور قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوئے اس کا اپنا اسلوب ہے یاد رکھو جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے لات وہ آ کر رہے گی آ کر رہے گی رک نہیں سکتی وما انتم بموجزین اور تم خدا کو آجز نہیں کر سکتے وہ کیا چیز ہے جو آ کر رہے گی میں نے لکھا ہے یعنی وہ عذاب بھی جو رسول کے مقذبین پر اسی دنیا میں آتا ہے اور وہ یوم الحساب بھی جس کے بوجھ سے آسمان پھٹا پڑ رہا ہے اور جس کے لیے کسی وقت بھی سور پھونکا جا سکتا ہے دو چیزیں ہیں یہ جن کی اللہ کے پیغمبر جب آتے ہیں زمین پر آتے ہیں تو منادی کرتے ہیں ایک تو وہی یوم الحساب وہ یوم الحساب کہ کائنات گویا ذرے ذرے سے اس کی گواہی دے رہی ہے میرا وجود انسان کی حیثیت خود اس کائنات کی اپنی نویت ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کو ایک یوم حساب کی ضرورت ہے عدل اس انسانیت کے لیے سب سے بڑی قدر ہے یعنی اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے کہ انسان کو سب سے بڑھ کر کیا چیز اس دنیا میں چاہیے تو وہ عدل ہے یہی عدل ہے کہ جس کے لیے ہم یہ گوارہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر دوسرے لوگ حکومت کریں ہم ان کو ٹیکس دیں اپنا کمایا ہوا مال ان کے سپورت کریں یہ عدل ہے عدل کی خواہش ہے شدید خواہش اصل میں یہی خواہش ہے جس کا جواب یہ ہے کہ یہ عدل جزوی طور پر تو اس دنیا میں کوئی فراہم کر سکتا ہے لیکن عدل کامل پرفیکٹ جسٹس کا ظہور اس دنیا میں نہیں ہو سکتا چنانچہ تمہاری یہ شدید خواہش کہ تمہیں آخری درجے کا انصاف ملے اور اس کا یہاں مفقود ہونا یہ لازم کرتا ہے کہ ایک یوم حساب آئے تو یہ یوم حساب جس کے بوجھ سے آسمان پھٹا پڑ رہا ہے یعنی گویا ہر وقت یہ لگ رہا ہے کہ اس کو آ جانا چاہیے اور یہ حقیقت ہے کہ جب کبھی انسان کسی بڑے ظلم کو دیکھتا ہے بڑے حادثے کو دیکھتا ہے تو اس وقت یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا وہ آ کیوں نہیں گئی وہ آسمان ان لوگوں پر کیوں نہیں پھٹ پڑا جنہوں نے اس ظلم کا ارتقاب کیا تو ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے آئے ہیں یعنی ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ آپ کو دعوت دیں گے سائل کی طرح درخواست پیش کریں گے مانو یا نہ مانو اور چلے جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عدالت جو قیامت میں برپا ہونی ہے وہ تمہارے لیے اپنی قوموں سے کہتے ہیں تمہارے لیے اسی دنیا میں برپا کر دیں گے یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید نہ صرف یہ کہ جگہ جگہ بیان کرتا ہے بلکہ اس کو قیامت کے وقوع کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جب قیامت کے وجود کو علمی اور عقلی دلائل سے نہیں مانا گیا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پیمانے پر وہ قیامت قوموں کے اوپر برپا کر کے دکھائی یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک سائنس دان اپنا ایک مقدمہ پیش کرتا ہے اور ہم اگر اس کو چلنج کر دیں یا نہ مانیں تو وہ ہمیں لیبارٹری میں لے جاتا ہے اور وہاں چھوٹے پیمانے پر تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے یہ معاملہ بلکل ایسے ہی ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے قوموں کا انتخاب کیا اور ان قوموں کے لیے یہ قیامت چھوٹے پیمانے پر میں اس کو قیامت سغرہ سے تعبیر کرتا ہوں چھوٹے پیمانے پر برپا کر کے دکھا دی تو دو چیزوں سے رسول اپنی قوموں کو متنبع کرتے ہیں اس آیت میں بھی کیا ہے کہ میں اس عذاب سے بھی تمہیں توجہ دلاتا ہوں جو میری بیست کے بعد میری تقذیب کے نتیجے میں رسول کے مقذبین پر جو لوگ جھٹلا دیتے ہیں اسی دنیا میں آ جاتا ہے اور وہ بھی کہ جس کے لیے میں اصل میں آیا ہوں یعنی قیامت یوم حساب تو یہ خبردار کرتے ہیں ارشاد فرمایا اے پیغمبر کہہ دو کہ میری قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر چلو میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں سو انقریب تم جان لوگے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے یعنی یہ گویا جب استدلال اپنے ایک مقام تک پہن جاتا ہے تو اس اسلوب پہ بات ختم ہوتی ہے کہ اب یہ بات بازے کر دی جائے کہ میں بھی مطمئن ہوں کہ میرا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے تم بھی بظاہر اسی کا اظہار کر رہے ہو تو اچھی بات پھر اب نتیجہ بتائے گا کہ کون صحیح بات کہہ رہا تھا نتیجہ بتائے گا تو اس میں تین چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ جو جملہ ہے کہ تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں اس میں یہ الفاظ ہے کہ اے ملو علا مکانتکم انی آمل آیت میں ایک مقابل حصف ہو گیا ہے اس پر میں نے لکھا ہے یعنی انی آملن علا مکانتی لفظ مکانا کے اصل معنی تو جگہ منزلت اور مقام کے ہیں یہ کہا تھا نا کہ اے ملو علا مکانتکم تو اس کے جواب میں پوری بات یہ تھی کہ انی آملن علا مکانتی تو تقابل کے اسلوب پر چونکہ وہ بات پیچھے آگئی یہ حصہ حصف کر دیا امٹ کر دیا اب اس میں جو لفظ مکانا آیا ہے اصل معنی تو جگہ منزلت اور مقام کے ہیں لیکن طریقے کا مفہوم چونکہ اس کے لوازم میں سے ہے اس لیے موقع کلام کی ریایت سے اس کے اندر آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے ہم بھی یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں اردو زبان میں میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں آپ اپنی جگہ کیجئے یعنی اس میں بعض اوقات جگہ اہم نہیں ہوتی جگہ کا لفظ بولا جاتا ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے طریقے پر کام کر رہا ہوں آپ اپنے طریقے پر کام کریں تو یہی چیز عربی زبان کے اس اسلوب میں بھی پیدا ہو جاتی ہے یہ صاف صاف اعلان برات اور نہائیت واضح دھمکی ہے جو آگے کے جملوں سے بالکل نمائع ہو جاتی ہے یعنی جب یہ کہا کہ میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں تم اپنے طریقے پر چلو تو یہ کوئی روایداری کا جملہ نہیں ہوتا پیغمبروں کی طرف سے یہ اعلان برات ہوتا ہے یعنی اب جو میں ایک ڈھال بنا ہوا تھا تمہارے لیے تو زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ میں الگ ہو جاؤں گا تم نے اگر فیصلہ کر لیا ہے یہی بات ہے جو وہاں کہی یہی ہے لکم دینو کم والی دین اس میں بھی لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے دین پر رہو میں اپنے دین پر رہتا ہوں یہ نہیں کہا گیا یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ تم میری بات نہیں سن رہے اور میں نے بھی بتا دیا ہے کہ میں اس شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز کوئی مسالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو اب گویا ذمہ داری سے سبق دوش ہو رہا ہوں یہ ذمہ داری سے سبق دوش ہونے یہ برات ظاہر کرنے کا طریقہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اب پیغمبر چھوڑ دیں اور پیغمبر کے چھوڑنے کے معنی کسی قوم کو قرآن نے یہ بیان کیے ہیں کہ پھر عذاب ٹوٹ پڑتا ہے اس میں پھر محلت اگر ملتی ہے تو بس وہ چند دن چند برس ہی کی ہوتی ہے لازمان قوم کو پکڑ لیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہی کہا اور پھر اس کے بعد کا فصوفا طالبون زیادہ دن نہیں گزریں گے ان قریب تم جان لوگے کہ من تکون لہو آقبت الدار اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لئے ہے اس میں بھی ایک چیز کی میں نے وضعات کی ہے اصل میں لفظ آقب آیا ہے یہ جو اچھا انجام کہا ہے تو اس کے لئے لفظ آیا ہے آقبہ اس کے معروف معنی انجام کے ہیں یعنی جو لفظ ہے اس کے اندر اچھے کا مفہوم نہیں ہے لیکن بعض اوقات یہ انجام خیر و فلا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے یعنی انجام کا لفظ بول کر سیاہ کے کلام موقع و محل یہ معنی اس میں پیدا کر دیتا ہے اس لئے کہ اصل انجام تو انجام فلاہ و سعادتی ہوتا ہے یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ اگلے گھر کا انجام کس کے لئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر اپنے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو اچھے انجامی کے بارے میں بتا رہا ہے یعنی یہ فیصلہ تو وہاں ہوگا یہاں دنیا میں تمہیں اگر طاقت حاصل ہے اقتدار حاصل ہے خدم و حشم تمہارے پاس ہے پیغمبر کے مقابلے میں قوت شوقت تم رکھتے ہو تو اچھا گھر آگے کس کو ملنے والا ہے یہ زیادہ دن نہیں گزریں گے یہ واضح ہو جائے گا اچھے گھر کا انجام کس کے لئے ہے حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے انہو لا یفلہ الظالمون یہ باضح کر دیا اس بات کو کہ یہاں وہی اچھا پہلو مراد ہے یہ نہیں فرمایا کہ تم فلا نہیں پاؤگے اس پہ نوٹ ہے یہ نہیں فرمایا کہ تم فلا نہیں پاؤگے یا ہم لازم فلا پائیں گے بلکہ صرف یہ فرمایا ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے یعنی موقع تو اس کا تھا اظہار برات میں یہ کہا جاتا کہ اچھے گھر کا انجام کس کے لیے ہے اور تم فلا نہیں پاؤ گے تمہارے اس رویہ کے بعد تمہارے لیے برا انجامی ہے یہ نہیں کہا بلکہ ایک قائدے کے طریقے پر یہ بات بیان کر دی کہ ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے اس اسلوب میں کیا بلاغت ہے یہ کیوں اختیار کیا گیا استاذ امام امین احسن اسلحی نے وضاحت فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں یہ اسلوب بیان حکمت و دعوت کے نکتہ نظر سے بھی نہائیت ماثر ہے اور یہ اس خشیت و توقل پر بھی دلیل ہے جو انبیاء و صالحین کے اندر ہوتی ہے یعنی انبیاء علیہم السالحین کی زبان پر جب دعوت جاری کی جاتی ہے تو اس میں تو شبہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کی جلالت و شان کیا معنی ہے لیکن چونکہ انبیاء و صالحین اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو جو خشیت ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے جو خدا پر بروسہ اسے ہونا چاہیے اور جو معاملات میں خدا ہی کی طرف لوٹا دینے کا جذبہ ہونا چاہیے وہ الفاظ میں بھی جلک رہا ہوتا ہے پھر یہ کہ کسی کو یہ کہنا کہ تم فلا نہیں پاؤ گے یا یہ کہنا کہ ہم فلا لازمان پا لیں گے اس کے اندر بھی ایک تعلی پیدا ہو جاتا ہے اس سے ہٹ کر ایک اصول کے طور پر بات بیان کر دی جاتی ہے تو اس میں حکمت بھی ہوتی ہے اور اس میں دعوت کے لحاظ سے بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے یہ اسلوب بیان حکمت و دعوت کے نکتہ نظر سے بھی دہائیت موثر ہے اور یہ اس خشیت و توقل پر بھی دلیل ہے جو انبیاء و سارحین کے اندر ہوتی ہے جو چیز پردہ غیب میں ہے جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے یہ بات کہ کیا انجام ہوگا یہ پردہ غیب میں ہے جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے جس کی راہ میں ابھی معلوم نہیں کتنی دشوار گھاٹیاں پار کرنی اور کتنی پرخطروادیاں تکتہ کرنی ہے یعنی دنیا میں انسان وہ دس سال ملے ہیں بیس سال ملے ہیں پچاس سال ملے ہیں سو سال ملے ہیں تو قدم قدم پر خطرہ ہے کہ کہیں فیصل نہ جائے کتنی دشوار گھاٹیاں پار کرنی اور کتنی پرخطروادیاں تہہ کرنی ہے اس کے باب میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ اسی حد تک کہی جا سکتی ہے اس سے آگے بڑھ کر کوئی دعویٰ کرنا بندگی اور خشیت الہی کے خلاف یعنی ایسے ہی بات کرنی چاہیے تو یہ بات ہمارے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو کسی بلند مقام پر نہ لے جائیں بلکہ آجزی کے ساتھ یہ سمجھیں کہ یہ دعوت تو قادرِ مطلق کی دعوت ہے لیکن ہم آجزِ مطلق ہیں ہم بندے ہیں اور نہیں کہا جا سکتا کہ خود دعوت دینے والے کہاں کہاں گلتیاں کر رہے ہو کہاں کہاں کوتائی ہو رہی ہو اپنی کوتائیوں کا قدم قدم پر اعتراف کرتے ہوئے یہ دعوت پیش کرنی چاہیے یہ کسی بڑی جگہ پر کھڑے ہو کر کرنے کا کام نہیں ہے یہ آجزی اور انکسار کے ساتھ دوسروں کے سامنے بات پہنچا دینے کا کام ہے اس لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اس میں تحکم کیوں ہو اس میں تمسخور کیوں ہو اس میں استہداء کیوں ہو اس میں دوسرے لوگوں کو چھوٹا سمجھ کر بات کیوں کی جائے اس میں تو محبت کی زبان بولی جانی چاہیے اور محبت کی زبان میں کبھی کوئی چیز تہذیب اور شائستگی سے کسی انسان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی تو ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے اصول کے طور پر یہ بات بیان کی وَجَعَلُ لِلَّهِ مِمَّ ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْعَنْعَامِ نصیبہ ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے یہ مضمون مقدر ہے یہاں ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپائوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اب یہ دیکھئے میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس سورہ میں اصل دعوت تو یہ ہے کہ شرک کی کوئی بلعات نہیں جو لوگ بخاتبین ہیں یعنی قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ان کا اصلی مرض شرک ہے وہ شرک کو مذہب بنا کر کھڑے ہوئے یعنی اس جگہ پر نہیں کھڑے کہ توحید اصل دین ہے اور کہیں کوئی تعویل کی غلطی کر رہے ہیں جیسے اہلِ کتاب کرتے ہیں یہود و نصارہ کے ہاں جب شرک آیا ہے کہیں تو وہ اس طرح آیا ہے نصارہ کے ہاں تو خیر اس نے ایک عالمگیر صداقت کی حیثیت اختیار کر لی ان کے خیال کے مطابق یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کی ذات میں سے قرار دے دیا گیا خدا کا جسدی ظہور قرار دے دیا گیا ہمارے ہاں بھی ہمارے ہاں جب صوفیانہ مذاہب سے لوگ متاثر ہوئے اور بہت الوجود کا فلسفہ بیان کیا گیا تو اس نے بھی آگے بڑھ کر وہی شکل اختیار کر لی گویا پوری کائنات کو خدا کا جسدی ظہور قرار دے دیا گیا کائنات پوری کی پوری پوری کی پوری کائنات بغیر کسی استثناء کے وہ خدا کی ذات میں سے قرار پا گئی وہاں تو ایک حضرتِ مسیح تھے یہاں پوری کائنات کے بارے میں یہی نکتہ نظر اپنا لیا گیا تو یہ تو اصل بحث ہے اس سورہ میں لیکن جب شرک آتا ہے اور ایک مذہب بن جاتا ہے لوگ اس کو شرک کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں جیسے ہم ہندومت میں دیکھتے ہیں جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر کچھ بدات پیدا ہوتی ہے یعنی پھر اس شرک سے بھی ایک شریعت پیدا ہوتی ہے جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو کچھ زوابط کچھ قوانین بنتے ہیں اسی طرح وہاں بھی بنتے ہیں تو یہ اب اس شرک کی بعض چیزوں کا حوالہ دیا جارہا ہے جو بدت میں تبدیل ہو گئی ہے ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے وَجَعْلُ لِلَّهِ مِمَّ ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَلَا نَعْمِ نَصِيبًا کہ اللہ کے لیے انہوں نے خدوسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپائوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے یعنی وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے قانون کے مطابق جو زکاة رہی ہے ہمیشہ سے پیغمبروں کے دین میں وہ ادا کرتے تھے وہ حصہ مقرر کر رکھا ہے فَقَالُوا هَذَ لِلَّهِ بِزَامِهِمْ اور کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے بزوں میں خود اور جس طرح اللہ کا حصہ یعنی ہر شخص کے مال میں ہم مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک حصہ مقرر ہے یہ وہی حصہ ہے جس کے بارے میں کہا ہے کہ وَا تُو حَقَّهُ يَوْمَ حِسَادِ یعنی تمام پیداواروں میں خواہ وہ سنتی ہیں خواہ وہ ذریعی ہیں اللہ کا حصہ مقرر ہے جس کو زکاة سے تعبیر کیا جاتا ہے یا عشر کہتے ہیں یا خمس کہتے ہیں تو یہ اللہ کے حصے مقرر ہیں ان کے ہاں بھی مقرر تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا ہے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ اپنے شرقہ کے حصے بھی مقرر کر رکھے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ٹھرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے فَمَا كَانَ لِشْرَقَائِهِمْ فَلَا يَسِلُوا إِلَّا لَّهِ اب کیا ہوتا تھا پھر جو ان کے ٹھرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا اور جو اللہ کا ہے وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلَا يَسِلُوا إِلَا شْرَقَائِهِمْ اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے سَامَا يَحْكُمُونَ کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے جس کو بیان کیا ہے کیا چیز تھی اس پر میں نے لکھا ہے اس کی صورت یہ تھی کہ بتوں کے نام کی بکری مر جائے یا چوری ہو جائے یا ان کے نام کا غلہ چوہے کھا جائے یا اور کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کی تلافی لازمان خدا کے حصے میں سے کر دی جائے یعنی ادھر زکاة نکال کے رکھی ہوئی ہے جو اللہ کا حصہ ہے ادھر بتوں کا حصہ ہے ادھر کوئی نقصان ہو گیا تو ادھر سے پورا کر دیا جائے گا اس کی تلافی لازمان خدا کے حصے میں سے کر دی جائے گی لیکن اگر اس طرح کی کوئی آفت خدا کے نام پر نکالے ہوئے حصے پر آ جائے تو اس کی تلافی بطوں کے حصے میں سے نہیں ہوگی گویا مرجع حق ان کے نزدیک بطوں اور شریکوں ہی کا تھا ترجیہ اسی کی تھی اور کیوں نہ ہو دنیا کے تمام مشرقین کی نقض ضروریات ان کے ٹھرائے ہوئے شریکوں سے وابستہ ہوتی ہیں یعنی جو آج ملنا ہے وہ تو فلان درگاہ سے ملے گا اور فلان بابا صاحب سے ملے گا اور فلان بط سے ملے گا اور فلان دیوی سے ملے گا خدا سے اگر کچھ ملتا بھی ہے تو انہی کی وساطت سے ملتا ہے یعنی انہی کے ذریعے سے وہاں جائیں گے وہاں منت چڑھائیں گے پھر ملے گا بلکہ خدا نہ بھی دینا چاہے تو وہ دلوا کر چھوڑتے ہیں جن کو وہ اپنے معبود بنائے ہوتے ہیں بزرگ بنائے ہوتے ہیں تو یہ رویہ تھا جس پر قرآن نے یہ فرمایا کہ کس ظلم تک یہ پہنچ گئے ہیں اکول و کولی حازہ وستگفر اللہ علی ورکوم ورے سائلی مسلمی